ایران ہے اسلامی گرن راج ایران کی آواز موسیقی ریڈیو تیران کے شروطاؤں کی سیوہ میں زہرہ زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے آج کی کارکرم کا عرم بھم پویتر قرآن کے سورہ حود کی پینتالیسویں چھالیسویں اور سنتالیسویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں تلاوت کا شرعہ پراب کر رہے ہیں شریم میرزادہ واقفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربه فقال ربی ان بني من اہلی وان وعدك الحق وین وعدك الحق وانت احکم الحاکمین قال یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لک بھی علم اینی اعظک ان تکون من الجاهلین قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما ليس لی بھی علم وان لا تغفرنی واترحمنی اکم من الخاسرین صدق اللہ العلی واللاغیم اللہ کے نام سے جو اتیند کرپاشیل اور دیوان ہے اور نوح نے اپنے رب کو بکارا اور کہا ہے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور نشچے ہی تیرا وعدہ سچا ہے اور تُو ہی سب سے بڑا حاکم ہے کہا ہے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں وہ تو اششت کرم ہے تو تُو ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی گیان نہیں ہے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تُو اگیانی لوگوں میں سے نہ ہو جا کہا ہے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی گیان نہیں اور یدی تُو نے مجھے چھما نہ کیا اور مجھ پر تُو نے دیا نہ کی تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا یہ ریڈیو تیران کی ہندی سیوہ ہے شروع داؤ ہمارا یہ پرسارہ آپ شارٹوے میں اکتیس میٹر بینڈ برابر نو ہزار تین سو نوے کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں آج رویوار ہے اس فند کی پندرہ شابان کی تین اور مارچ کی چھے تاریخ اس صبح میں پرساریت ہونے والے کارکرم اس پرکار ہیں سب سے پہلے آپ سنیں گے وشف سمچار اس کے بعد انبول باتیں اور اس کے بعد آپ سنیں گے راج نتیک چرچہ اس کے بعد ہم ایک وشیش کارکرم پرسطت کریں گے اور انتیم کارکرم ہوگا قرآن ایشور رچمتکار تازہ اور مستد خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے ویب سائٹ کا پتہ ہے پارسٹوڈے ڈاٹ کام سلائش ہیچ آئی موسیقی اب آپ سید میسام اور مریم مہردادی سے وشف سمچار سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آج کے مکہ سمچاروں کا سارانچ ایران کی اسلامی گرانتی کے ورشنیتہ نے سوچ اور جا وکسٹ کرنے پر بل دیا ہے ساتھی سینکی فائرنگ میں پانچ بھرتی سینکوں کی موت ہو گئی ہے یوکرین میں یود روکنے کے لیے پوتین نے شرط رکھی ہے امریکہ اور یوروپ کی اندیکھی کر کے پاکستان نے روس کے ساتھ بڑا سمجھوتا کیا ہے اسلامی گرانتی کے ورشنیتہ آید اللہ الرزمہ سید علی خامدائی نے ورکش روپان دیوس کے اثر پر پھلوں کے دو پودے لگانے کے بعد سوچ اور جا وکسٹ کرنے کی اوشکتہ پر بل دیا ہے پرابٹ ریپورٹ کے مطابق ورشنیتہ نے رویوار کو سوچ ارجہ وکسٹ کرنے پر بل دیتے ہوئے کہا غیر جیواشم ارجہ جیسے کی سور اور پرماڑ ارجہ کے وکاس کو گمبیرتہ سے لینا چاہیے کیونکہ دنیا اور کشیطر میں تیزی سے اس کا استعمال بڑھ رہا ہے آیت اللہ خامنائی نے پیڑ لگانے کو ایک دھارمیک اور کراندیکاری قدم بدایا اور کہا کہ پیڑوں کی حفاظت کرنا بھی ایک مہت پونڈ کام ہے انہوں نے آگے کہا کے لیے یہ مدہ سب سے بنیادی مدوں میں سے ایک ہے اور اس کے لیے مٹی اور پانی کو سرنکشت کرنا چاہیے اور انہیں برباد ہونے سے بچانا چاہیے اس سنبند میں عدی کاریوں کو وششگوں کے مارک دشن پر دھیان دینا چاہیے اس کے علاوہ اسلامی قرانتی کے نیتہ نے ورنجیو سرنکشر کو بھی مہت پونڈ بتایا اور کہا کہ اس کی اپیکشہ سے راشتریہ ہیتوں کو نقصان پہنچتا ہے انہوں نے کہا کہ اسلام میں شکار کی انومتی صرف تب ہی دی گئی ہے کہ جب بھوجن کی آوش شکتہ ہو انیتہ یہ عوید ہے اور یہاں تک کہ شکار کے لیے کی گئی یاترہ بھی حرام ہے اس لیے عوید شکار کی روک دھام کو گمبرتہ سے لینا چاہیے اور ورنجیو سرنکشر پر دھیان دینا چاہیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پران پر یہ نواز سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا شب جن دوس ایران سعید پوری دنیا میں بڑے حرش اللہ کے ساتھ منائے جا رہا ہے تیسری ہجر غمری ورش کے شابان مہنے کی تین تاریخ تھی اسی دن حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک سوریہ کا ادھے ہوا یہ وہ دن تھا کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک امام حسین علیہ السلام کے جن میں کی شب سوچنا پہنچی تو آپ کے چہرے سے خوشی جھلکنے لگی تھی امام حسین علیہ السلام کے شب جن دوس کے شب آسر پر ایران کے ہر نگر میں مسجدوں امام باڑوں اور دھرمکسلوں کو سجایا گیا ہے جہاں پر وقت اپنے بھاشنوں میں امام حسین کے جیون پر پرکاش ڈال رہے ہیں اس کی ادھرکت کبھی اپنی قویتاؤں کے مادہم سے شردہ سمن ارپت کر رہے ہیں پویدر نگر مشہد اور غوم سمیت پورے دیش میں سڑکوں اور امارتوں میں بڑے ہی سندرڈھنگ سے سجایا گیا ہے سڑکوں پر سٹال لگے ہیں جہاں پر مٹھائیاں باٹھی جا رہی ہیں اس کی ادھرکت بہت سے سطانوں پر شربت باٹا جا رہا ہے یہ کرم کل رات ارتا چھنی مارت سے چل رہا ہے گورتالوے کی پیغمبر اسلام کے نوازے اور حضرت علی کی سبتر امام حسین علیہ السلام کے شب جن دیوز کو ایران میں پاسدار دیوز کا نام دیا گیا ہے اسی بیچ بغداد سے پراپ ریپورٹ کے انصار ایراک کے پویدر نگر کربلا میں اس سمیلہ خون کی سنکھیا میں شرد دالو پستی تھے وشوکی ویبین دیشوں سے یہ شرد دالو کربلا پہنچے ہیں ایران اور ایراک کے اعترق بھارت پاکستان لبنان سریعہ ویہرن سعید سنسار کے بہت سے دیشوں میں امام حسین علیہ السلام کا شب جن دیوز بڑے حرش اللہز کے ساتھ منائے جا رہا ہے پنجاب کے امرسر میں تینات سیما سرکشابل بی ایس ایف کی ایک میس میں ایک جوان دورہ اندھادوند فائرنگ کے کارنہ پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے فائرنگ کی اس گھٹنا میں جہاں پانچ جوانوں کی موت ہو گئی ہے وہیں ایک جوان گمبی روپ سے گھائل بتایا جا رہا ہے گھائل جوان کی صدی چنتہ جنگ بنی ہوئی ہے یہ گھٹنا رویوار کو امرسر کے خاصہ استحطہ ایک سو چاوالیسویں بٹالین کے مکھیالے میں ہوئی سوتنوں کے مطابق کانسٹیبل ست تپا ایس نے اچانک فائرنگ شروع کر دی جس سے آروپی کانسٹیبل سمیت پانچ سینگوں کی موت ہو گئی سیما سرکشابل کے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ گھائل ایک جوان کی حالت نازک اور چنتہ جنگ ہے تو رنٹ روپ سے فائرنگ کا کوئی کاران نہیں بتایا گیا ہے بلکہ ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ اس کا پتہ لگانے کے لیے کوٹ آف انکوائری کے آدھش دے دیے گئے ہیں نیوزیلنڈ میں جاری میلہ ورلڈ کپ دوہزار بائیس کے اپنے پہلے مقابلے میں بھارتی ٹیم نے پاکستان کو ایک سو سات رن سے ہرا دیا ہے پراپ ریپورٹ کے مطابق ریویوار کو آئی سی سی میلہ کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں عامنے سامنے تھیں دونوں ہی ٹیموں کا یہ پہلا مقابلہ تھا پریکٹیس میچوں میں زوردار پردشن کرنے والی مطالع راج کی کپتانی والے ٹیم انڈیا اپنا پہلے میچ جیت لیا انڈیا نے اپنا پہلا میچ جیت لیا بھارت پاکستان مقابلے میں مطالع راج نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا تھا شروعاتی چھٹکوں کے بعد ایک سمئے میں بکھرتی نظر آ رہی بھارتی ٹیم کے لیے پوجہ وسترکار اور شما کے لیے پوجہ وسترکار سرسٹ اور سنیہارانہ ناباد ترپن نے شاندار آردشہ تک جڑے ساتھوے کرکٹ کے لیے ہوئی اس شدکی یا ساجداری کا نتیجہ رہا کہ بھارت اپنے چیر پرتیدوندی کے سامنے ایک بڑا لکش رکھنے میں کامیاب رہا روس کے راجبتی ولادمیر پوتین نے رویوار کو اپنے ترک سمککش رجب طیب اردوغان سے کہا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے کو روکنے کے لیے کیے کو لڑائی بند کرنی ہوگی اور ماسکو کی سبھی شرطوں کو ماننا ہوگا پوتین نے اردوغان کے ساتھ ٹیلی فون پر ہوئی باتچیت میں کہا یوکرین میں روس کا وشیش تینے ابھیان اسی سمیں روک سکتا ہے کہ جب کیے حملے بند کرے اور روس کی مانگے پوری کرے کریمبلن دوارہ جاری کی گئی پریس ریلیس کے مطابق روسی راجبتی پوتین نے ترک راجبتی اردوغان کو یوکرینی پکش کے ساتھ وارتہ کا آشوازن دیا ہے حالانکہ پوتین نے چہتاونی دیا ہے کہ اگر یوکرین نے وارتہ کو اپنی سینہ کو پونہ سنگٹھت کرنے کے لیے افسر کے طور پر استعمال کیا تو اس کا برا انجام ہوگا یوکرین نے شنیوار کو ایک پر پشمی دیشوں سے سینہ سہتہ دینے کا آگرہ کیا یوکرین کے ودیش منتری دیمیترو کولیوہ نے پولینڈ یوکرین سیما پر پترکاروں کے ایک چھوٹے سمو سے کہا کہ ہماری سب سے زیادہ مانگ لڑکو ویمانو اور وائیو رکشہ پرنالیوں کی ہے اپنے امریکی سمکک شاہ انٹرنی بلنکن کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے کہا اگر ہم اپنا فلائنگ زون کھو دیتے ہیں مطابق ایسی سیتھی میں کہ جب یوکرین کے راشترپتی ولودی میر جلنسکی دوارہ یورپی دیشوں اور امریکہ سے اور زیادہ سینے مدد کی گوھار لگائی ہے تب روسی راشترپتی ولاد میر پتین نے پشم دیشوں کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی دیش ایسی نو فلائنگ زون بنانے کی کوشش نہ کرے نہیں تو ماسکو اسے دیش کو بھی ید میں شامل سمجھے گا پاکستان نے روس سے پراکرتک گیس اور گہوں آیات کرنے کے ایک بڑے سمجھوتے پر ہستاکشر کیے ہیں پاکستانی اور روسی میڈیا میں پردانمندری عمران خان کے حوالے سے اس سمجھوتے کے بارے میں ریپورٹیں پر کاشد ہوئی ہیں پاکستان کے پردانمندری کا کہنا ہی کہ پچھلے ہفتے ماسکو کی ان کی یاترہ کے دوران روسی راشپتی ولادمیر پوتین کے ساتھ ان کی چرچہ کے بعد کئی دیپکشیہ سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے گئے خان کا کہنا تھا کہ پاکستان نکٹ بھوشے میں روس سے قریب پیس لاکھ ٹن گے ہوں آیات کرنے کی یوجنا بنا رہا ہے دونوں نتاؤں نے لمبے سمیں سے لمبت پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن پر بھی چرچہ کی جس کا نرمار روسی کمپنیوں کے سہیوگ سے کیا جانا ہے چوبیس فروری کو یوکرین پر حملے کے کچھ دن بعد روسی راشپتی ولادمیر پوتین نے دعویٰ کیا تھا کہ روسی سینہ یوجنا کے انصار یوکرین میں آگے بڑھ رہی ہے لیکن یوکرین میں روس کی سینہ کی دھیمی گتی کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں لگتا کہ سب کچھ یوجنا کے مطابق ہو رہا ہے امریکہ اور اس کے سیوگی دیشوں نے جہاں روس پر اتحاس کے اب تک کے سب سے کڑے راجنیتک اور آرتک پردیون لگائے ہیں وہیں یوکرین کو بڑی ماترہ میں آدھونک ہتھیاروں کے آپورتی کی ہے یوکرین کی رکشہ منترالے نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کی شروعات سے لے کر اب تک یوکرین کی سینہ نے روس کے اٹھاسی ہوائی لڑا کو ویمان اور ہیلیکافٹر مار گرائے ہیں ایسا لگتا ہے کہ روسی عدی کاریوں نے ایسی امید نہیں کی تھی کہ ان کی سینہ کو یوکرین میں اس طرح کے پرتیرات کا سامنا کرنا پڑے گا روس کے کئی سینیک یود میں مارے گئے ہیں وہیں یود میں استعمال ہونے والے ان کی اوکرنوں کو بھی نقصان پہنچا ہے یوکرین پر روس کے حملے کے بعد دیش چھوڑ کر جانے والوں کا اگڑا پندرہ لاکھ کے پار پہنچ گیا ہے سنیوکتر راشتر کی شرنارتی ایجنسی کی اچھا یوکتر فیلیپو گرانڈی کے مطابق بیتے دس دنوں میں پندرہ لاکھ سہدک لوگ سیما پار کر پڑوسی ملکوں میں پہنچے ہیں اور اسے کے ساتھ ریڈیو سپتھیران سے سماچار سماپت ہوئے یہ تیران ہے اسلامی گانتانٹ ایران کی آواز انمول باتیں دوستو کارکیم انمول باتیں کی ایک انہی کڑی کے ساتھ آپ کی سیوہ میں حاضر ہیں آج ہم اس بات پر چرچہ کریں گے کہ سپریم لیڈر کی نظر میں راشتروں کا پرطرود اور ڈٹے رہنا کیا ہے محمد مہدی کا سلام سویکار کیجئے ایران کی اسلامی گانت کے سروت چنیت آئیت اللہ العظماء سے دری خامنائی راشتروں کے پرطرود اور ان کے سنگھش کو دشمنوں کے ان لنگنوں کا راستہ رکنے اور ان کے متبید پھیلانے کی سادش کو ختم کرنے کا سادھن قرار دیا ہے سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ راشتروں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہیے راشتروں کو چاہیے کہ ایشور کی اور سے دی گئی انکمپاؤں کے بارے میں چند تن منہ کریں اور مانوی یا گیانوہ بدھی کا پریوک کریں راشتروں کو خود پر وشواس کرنا چاہیے ایشور کی اور سے دی گئی شکت پر وشواس کریں ایشور کو اچھی نظر سے دیکھیں اسلامی کرانت کے سروچ نیتا کہتے ہیں کہ جب راشتر ڈٹ جاتے ہیں پرتعود کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں نشطلوب سے کامیاب ہوتے ہیں اس کا نمونہ ہمارا جیویت راشتر ہے دشمن ہزاروں پروپیگنڈے اور سنسادنوں کا پریوک کرتے ہوئے واسطکتاؤں کو دنیا کے لوگوں کی نظروں سے دور کر دیتے ہیں لیکن واسطکتہ یہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں تیس سال کے دوران کرانت کے آرم سے نیرنتر اور ہمیشہ سے ہمارے پریہ دیش اور راشتر کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے سادش کا شکار بنایا جاتا رہا ہے اسلامی کرانت کے سروچ نیتا آیتولالعظمہ سید علی خامنائی کہتے ہیں کہ ویبن راج نیتا ستہ میں آئے ان کے بیچ مدوید بھی بہت زیادہ تھے لیکن اسلامی کرانت کا مقابلہ کرنے میں اسلامی کرانت ایران کو نقصان پہنچانے میں مسلمانوں کے مقابلے میں زندہ آدرش کو منچ سے رکھنے میں ویبن شیلیوں سے سبھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے آج بھی ایسا ہی ہے ایک ساتھ ہو گئے ہیں تاکہ وہ ایرانی راشت کو منچ سے ہٹا سکیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ نشت روپ سے پورے وشواس کے تھاتھ یہ پریاس پوری طرح سے ناکام رہیں گے دوستو ایران کی اسلامی کرانت کے سروچ نتا زمین اور آسمان کی برکتوں اور ویبوتیوں کی اور اشارہ کرتے ہوئے ایمان اور ایشوری بھے کو زمین اور آسمان کی برکتوں اور ویبوتیوں تتہا ایشوری قربہ کے اترنے کا قرار دیتے ہیں پاوتر قرآن کے سورہ حراف کی آیت سنکھا چیانوے میں آیا ہے اور اگر گاؤں والے ایمان لے آتے اور ایشوری بھے اپنا لیتے تو ہم ان کے لئے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے لیکن انہوں نے چھٹایا تو ہم نے ان کو ان کے کرموں کی پکڑ میں لے لیا سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ جب ایمان اور تقوی ہوگا تب زمین اور آسمان کی برکتیں جاری ہو جائیں گی آسمان کی برکتیں وہی آدھیاتمک جیت ہے وہی ایشوریہ کرپا ہے وہی ایشوریہ سامیپ ہے وہی آسمان کے فرشنوں کا پراشت ہے اللہ کے بندوں کے لئے زمین پر ایشوریہ سنگھا سن اٹھانا ہے زمین کی برکتیں یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے زمینی جیون سے جڑی ہوئی ہوتی ہے ارثات سواتنتتہ ارثات کا لیان ارثات سوادھینتہ ارثات سرکشہ ارثات آجیوہ کا مہوردی اور شریع کا سواست یہ سب چیزیں اگر ایمان اور تقویٰ ہوگا تو وہ برکتیں بھی اور برکتیں زیادہ ہوگی یہ اسلام ہے جب ہم کہیں کہ اسلامی قرآن تھی تو اس کا ارث وہی ہے جو میں نے بتایا تو دوستو آج کے کارکم کا سمجھ یہی پر سماعت ہوتا ہے انمت دیں موسیقی 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 راجنیتک چرچہ موسیقی دوستو راجنیتک چرچہ کا دینک کارکرم لے کر اپستت ہے قائم رزوی کا سلام سویکار کیجئے تہران میں وارتہ سے آئی اے ای اے کے مہانی دیشک سنتوشت یوکرین کے ورد روسی کاروائیاں جاری اور پاکستان میں نمازیوں کی ہتیا کے ورود میں کشمیر میں پردرشن یہ وے مددے ہیں جن کو آج ہم کارکرم میں شامل کرنے جا رہے ہیں موسیقی آئی اے 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 کے مہانی دیشک نے ایران میں اپنی وارتہ کو کامیاب بتایا ہے ایک ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہے اختر ابباس انتراشتی پرمالو ارجہ ایجنسی آئی اے اے کے مہانی دیشک نے تہران سے لوٹنے کے بعد کہا کہ ایران کے ساتھ وارتہ اچھی رہی آئی اے 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 کے مہانی دیشک رفائل گروسی نے شنیوار کو ایران کی پرمالو ارجہ سنستا کے پرمک محمد اسلامی اور ودیش منتری حسین امیر عبداللہ یان سے تہران میں ملاقات کی یہ یادرہ ایسی حالت میں انجام پائی ہے کہ تہران پر لگے پرتیبندوں کو سماعبت کرنے کے لیے ایران اور روس چین بریٹن فرانس اور جرمنی پر ادارت گھٹ پانچ دن ایک کے سادرسیوں کے بیچ وارتہ جاری ہے جس میں سیفگارڈ اور تہران تتہ آئی اے اے کے بیچ باقی بچے مددوں کے سمادھان کے حل پر چرچہ ہو رہی ہے اور دونوں ہی پکش مددے کو حل کرنے کا پریاس کر رہے ہیں ایران کی پرمالو ارجہ سنستا کے پرمک نے اس ملاقات میں کہا کہ سیفگارڈ کا مددہ جس پر ورشوں سے بحث اور چرچہ ہوتی رہی ہے ہم نے بھی اس پر ویچار بھی مرش کیا اور پر ویچار کرنے کے بعد ایک سہمتی تک پہنچ گئے ہیں ماتپل بات یہ ہے کہ یہ سمسیاں اپنے پرانے طریقے سے حل ہونی چاہیے اور اس میں تنک بھی راج نیتی کا پربھاؤ نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ پرکریا پربھاوت ہو سکے انتراشتی پرمالو ارجہ ایجنسی آئی اے ایے پر پششم اور زیونی شاسن کا اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ اس نے کئی بار ایران کی اگھوشت پرمالو گتویدیوں کے بارے میں بھی دعوے کر دیئے جس کا ایران نے بڑی کلائی سے کھنڈن کیا اور آئی اے اے کی ویبنی ریپورٹوں سے اس کے دعوے کا ویروہ دہ بھاسی ہونا بھی ثابت ہو گیا اسرائیل سہیت بہت سے پخش آئی اے اے کی گھتی ویڈیو میں وگن پیدا کرنے اور اس کا راجنیتی کرنے کا پریاس کرتے رہے ہیں تین مارچ کو اسرائیل کے پردان منطری نیفتالی بیند کے کاریلے سے بیان جاری ہوتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نیفتالی بیند نے آئی اے اے کے مہانی دیشک رفائل گروسی سے ان کے تہران دورے سے پہلے ملاقات کی بہرحال ایران نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ وہ آئی اے اے جیسی انتراشتری سنستہ کے ویدیشی دباؤں میں کام کرنے اور اس کو ہتھکنڈے کے روپ میں پریوک کیا جانے کا ویروہ دی ہے یوکرین ویواد ابھی سماپت نہیں ہوا ہے حالانکہ اس سے پہلے کچھ ستھانوں پر ید ویرام کیے جانے کی بات کہی گئی تھی وستار سے بتا رہے ہیں روش زیدی یوکرین میں ید ابھی بھی جاری ہے دونوں پکش لگتار ید میں اپنی اپنی سفلتاؤں اور بڑھت کا دعویٰ کر رہے ہیں روس کے رکشہ منترالے کے ایک برشت ادھکاری نے سوچنا دی ہے کہ روسی سینہ نے پوروی یوکرین کے دس پرمک شہروں اور شیطروں پر رات و رات قبضہ کر لیا ہے اور ماریو پول کی گہرابندی لگتار کڑی سے کڑی ہوتی جا رہی ہے انہوں نے یوکرین کی سینہ پر آروپ لگایا کہ وہ سرکشت راستوں پر لاغو کیے گئے سنگھرش ویرام کا اُلنگھن کر رہی ہے روسی ادھکاری نے کہا کہ یوکرین کی سینہ سنگھرش ویرام کا اُلنگھن کرتے ہوئے ماریو پول اور واقعہ کے سرکشت راستوں کو بھی اشانت کر رہی ہے ساتھی یوکرین کی سینہ عام ناغرکوں کو سرکشت اسطانوں پر جانے کے لیے ان راستوں کو استعمال کرنے کی انومتی نہیں دے رہی ہے وہیں دوسری اور یوکرین نے روس کے ان سبھی دعووں کو خارش کر دیا ہے اس بھیج روسی راشپتی پتین نے کئی وکلپوں کے بارے میں بات کی انہوں نے یوکرین کو پوری طرح سینہ مکت کرنے کی بات کے ساتھ ساتھ پشمی دیشوں سے کہا کہ دونباس کے لوگ عوارہ کتے نہیں تھے کہ یوکرینی سینہ کو انہوں نے ہتھیار دے کر تیرہ سے چودہ ہزار دونباس کے لوگوں کا نرس انہار کرا دیا ان کٹنائیوں برے سمیں میں بھی روس کی سیمہ پر رہنے والے لوگ سمان یا جیون ویتیت کر رہے ہیں لیکن دن پر تی دن خراب ہوتی استطیق کو لے کر چندت بھی دکھائی دے رہے ہیں روس اور یوکرین سیمہ ورتی علاقے روستوف سے آئی آر آئی بی کے لیے سید علی دارابی کی ریپورٹ اور شوتاؤ اب روح کرتے ہیں ہم بھارت کا بھارت نینتیت کشمیر میں ویا پاکستر پر پاکستان ویرودی پردرشن کیے گئے بیورہ لے کر حاضر ہیں شرینگر سے سپتے محمد حسن بھارت پشاہ سے جمہ کشمیر کے ویبین چھیتروں میں آج پاکستانی شہر پشاور میں پیش آئی دل دوز گٹنا جس میں آتنگ وادیوں نے ساڑ سے زائد لوگوں کی ہتھیا اور دوستوں کی نکٹ لوگوں کو گائل کر دیا ہے کہ ویرود میں زوردار پردرشن ہوئے پردرشن کاریوں نے پاکستانی پرشاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اس میں آروپیوں کو گریفتار کریں اور انہیں سزا دیں سنڈرل ڈسٹرک بڑھگاہ میں انجمنی شریف شیان نے اس حوالے سے ایک زوردار پردرشن کیا موسیقی پردرشن کاریوں نے ویبن بازاروں میں جا کر زوردار پردرشن درج کیا ہے اس حوالے سے پر انجمنی شریف شیان کے ادکش اور یوہ نیتہ آغا سید مجتبہ حسین الموسوی نے پترکاروں کے ساتھ وارتہ کرتے ہوئے کہا دیکھئے جو پچھلے جمعہ کو پشاور شہر میں مسجد کو سلاٹر ہاؤس بنایا گیا مسجد کو کشتار گاہ بنایا گیا اور یہ صرف اس طرح کی پہلی مثال نہیں ہے کئی بار پشاور میں اس طرح کے واقعات رونما ہوئے جہاں پر نماز گزاروں کو بم دماغوں سے قتل کیا گیا اور مسجد جو عبادتگاہ ہے جہاں پر ایک بندہ اپنے معبود سے متوسل ہوتا ہے اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے اس مسجد کو کشتار گاہ کی شکل میں سامنے لایا گیا اس مسجد کو لوگوں کو قتل کرنے کی جگہ بنائی گیا یہ ایک مضموم ترین حرکت ہے اس سے بڑی کوئی بربریت ہو نہیں سکتی کہ عبادت کرنے کی جگہ پر لوگوں کو قتل کیا جائے وہ جس طرح پشاور کے معصوم لوگوں کو مسجد میں قتل کیا گیا ہم چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ایسے واقعات بار بار ہوتے آ رہے ہیں بار بار پشاور کے مظلوم عوام نے یہ اپنے جنازے کندو پہ اٹھائے ہیں یہاں یہ بات علیکنی ہے کہ جب سے یہ گٹنا گٹی ہے کشمیر میں کافی گم و گسہ پایا جا رہا ہے اور تمام دارمک تل نہ صرف اس کا کھنڈن کر رہے ہیں بلکہ وہ اس میں پاکستانی پرشاسن کو بھی آروپی ٹھہر آ رہے ہیں ببن سنگٹنو جن میں شیف ریڈریشن جمہو اور انیہ سنگٹن شامل ہیں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایسی گٹنائیں بار بار ہو رہی ہیں پرن تو ان کو روکنے کے لیے کچھ بھی کاری نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ وشو کو بھی اس کا نوٹس لینا ہوگا شیف ریڈریشن کے عددش آشک حسین خان نے پترکاروں کے نام ایک ویکٹوی میں کہا ہے کہ ہم نے بار بار وشو کو یہ سمجھایا ہے کہ شیعہ لوگ شانتی پسند لوگ ہیں پرن تو انہیں ہمیشہ آکرم انہوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم مسلم ایک تا کے پکش میں ہیں پرن تو ایسی گٹنائیں ہم برداشت نہیں کریں گے جمہو چیتر کے پونچ میں شیف ریڈریشن نے اس حوالے سے زوردار پرداشتن ترج کیا اس بیچ امام حسین علیہ السلام کے جنم دیوس کے آوسر پر گاٹھی میں بڑی بڑی سباہ آئی جتوی جہاں پر دار مکنی اتاؤ نے امام حسین علیہ السلام کی زندگی پر وستار کے ساتھ روشنی ڈالی سبتی محمد حسن ریڈیو تہران سری نگر اسی کے ساتھ راجنیتک چرچہ کا دینی کارکرم یہی پر سماپت ہوتا ہے یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوہ ہے دوستو آج امام حسین علیہ السلام کا شب جنم دیوس ہے جس کے بارے میں وشیش کارکرم پیش کیا جائے گا پویت قرآن کی ویاکش پر آدھارت پروگرام قرآن عشوری چمتکار بھی ہم آپ کو سنوائیں گے تو پہلے پیش ہے وشیش کارکرم دوستو امام حسین علیہ السلام کے شب جنم دیوس کے افسر پر ایک وشیش کارکرم کے ساتھ آپ کی اسے ممی اپسید ہیں مریم مہردادی اور محمد مہدی کا سلام سکار کیجئے دوستو اسلامی کلینڈر کے شابان مہینے کے تیسری تاریخ کو ایک مہان ہستی کا جنم کا تھا ان کے جنم سے پیغمبر اسلام بہت پرسند ہوئے آپ نے نوجات کو اپنی قود ملیا اس نوجات کا نام تھا حسین تین شابان کو پوید نگر مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کا جنم ہوا تھا ایران میں آج کے دن کو پاسدار دیوس کے روپ میں مانا جاتا ہے اس لئے ہے ایسا کہ امام حسین علیہ السلام نے جس پرکار سے اپنا سب کچھ تیاغ کر اسلام کو سرکشید کیا تھا امام حسین علیہ السلام سے ہی پرنڈا لے کر ایران میں درشکوں پہلے اسلامی ملیوں کی رکشہ کرنے کے لئے لوگوں نے اپنا سب کچھ نوچھوار کر کے پرانے کر لیا اور بہرے کروپ میں ایسا ہی کیا ان لوگوں کو پاسدار کہا جاتا ہے اس لئے تین شابان میں ایران میں پاسدار دیویس منایا جاتا ہے تین شابان کے اوسر پر ہم آپ سب کو ہاردگ بدھائی پیش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نوازے تھے جو پنچتن میں سے ایک تھے وہ تیسرے امام بھی ہیں جس وقت حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمرہ امام حسین کے وجود سے پرکاش مان ہو گیا اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی اسما میرے بیٹی کو لیاؤ اسما امام حسین علیہ السلام کو پیغمبر اسلام کے پاس لے کر پہنچی پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں لے کر چمع ان کے کان میں اذان کہی اور دوسری کان میں اقامت کہی ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو چوم رہے تھے تو اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں امام حسین کو اتنا ادھک چوم رہے ہیں اس کے جواب میں پیغمبر اسلام نے کہا میں تلواروں اور بھالوں کے نشان کو چوم رہا ہوں اتنا کہنے کے بعد پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ نے اپنے اس ایک واقع سے یہ بتانا چاہا کہ کرولہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے امام حسین علیہ السلام پرشن سنیے ویوہار اور اچھے ویششتاؤں کے سوامی تھے وہ پیغمبر اسلام کے چھوٹے نواسے تتہا حضرت علیہ اور حضرت فاطمہ کے سب اتر تھے ان کا پالان اور پوشن ایوان پرشکشن اشوریہ سندیش وہی اترنے والے گھر میں ہوا تھا ان کا آرہمبیک جیون پیغمبر اسلام کی اپستیتی سے اترنہ آدھیاتمیک واتاورن میں ہوا تھا وہ اپنے بدھیمان پتا کے نیرکشن میں انیک باتیں سیکھ کر دکش ہوئے امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیتا سے یہ سیکھ تھا کہ منش کی سندرتہ اس کی بدھی اور ویچاروں میں نیت ہے ویسلوم بھی اس مارک پر چلتے ہوئے مہن تک گوروں کے شکر تک پہنچے تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو بہت ماندے تھے آپ کی گود میں امام حسین علیہ السلام کو سکون ملتا تھا پیغمبر اسلام امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے امام حسین علیہ السلام کا بچپن ابنے نانہ کے ساتھ بیتا پیغمبر اسلام بچوں کی زبان میں ان سے بات کرتے تھے وہ اپنے انوائیوں کے بیچ امام حسن علیہ السلام کے چہرے کو چومتے تھے امام حسن علیہ السلام سے اپنے سنے کو پرکٹ کرنے میں پیغمبر اسلام بلکل بھی سنکوچ نہیں کرتے تھے وہ امام حسن علیہ السلام سے اتنا عدد سنے کرتے تھے کہ ان کے انوائیوں کو دے کر حیرت ہوتی تھی اپنے انوائیوں کی حیرت پر ایک بار پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ حسین سے میرا چھپا ہو اسدین یا لگاؤ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا تم پرکٹ روپ میں دیکھ رہے ہو پیغمبر اسلام نے اپنی اس بات سے سب کا دھیان اس حقیقت کی اور مڑا کہ امام حسین علیہ السلام سے ان کا لگاؤ عام لگاؤ جیسا نہیں ہے یہ وہ لگاؤ نہیں ہے جو ایک نانا کو اپنے نواسے سے ہوتا ہے بلکہ یہ عشور کی اور سے دی گئی بھاؤنا کے کارن تھا یہ بات تو سب سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام عام لوگوں کی طرح نہیں تھے پاہتر قرآن کے سورہ نج میں یہ بات اس پر شبدوں میں بیان کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام کی بات چیت اور ان کے بیوہر کے پیچھے ان کی ورطیت اچھا نہیں ہوتی بلکہ ان کی ہر بات اور ان کا ہر بیوہر عشور کی اچھا کی ادھین ہوتا ہے اسی پرکار سورہ احضاب میں بھی مہان عشور کہتا ہے کہ ان کا بیوہر مومن لوگوں کے لئے آدرش ہے پیغمبر اسلام کو جتنا لگاؤ امام حسن علیہ السلام سے تھا اتنا انہیں کسی سے نہیں تھا دوستو اتحاس میں ملتا ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلام اپنے انویاویوں کے ایک گھٹ کے ساتھ کسی کی ہاں مہمانی میں جا رہا ہے پیغمبر اسلام آگے آگے چل رہے تھے راستے میں انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا وہ انہیں گود میں لینا چاہتے تھے مگر امام حسن علیہ السلام ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اس حالت کو دیکھ کر پیغمبر اسلام مسکرائے اور امام حسن علیہ السلام کے پیچھے بڑھے اور انہیں گود میں اٹھا لیا آپ نے انہیں پیار کرنے کے بعد لوگوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگوں یہ جان لو کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں جو حسین کو دوست رکھے اسے عشور دوست رکھتا ہے امام حسن علیہ السلام دھارمی مولیوں اور پیغمبر اسلام کے آترن کے سنکشک تھے انہوں نے عشوری دھرم اسلام کے ادھر دیش کو آگے بڑھانے کے لئے یہ اتحاس نبھو پریاس کیا آپ نے اسلام کو سرکشت رکھنے کے لئے کربلا میں عشور کے مارگ میں اپنے ساتھیوں اور اپنے پریجنوں کی جان کا بلیدان دے دیا امام حسن علیہ السلام نہ صرف یہ کہ اتحاس کے ساتھ سانٹھ گاٹ نہیں کر سکتے تھے بلکہ وہ مانوی یا ایوام سواتندتہ پوروک جیون شہلی کو ہی وریعتہ دیتے تھے یہی کاران ہے کہ دنیا کے سبھی سواتندتہ پریمی آپ کا انسران کرتے ہیں جس وقت اموی شاسن کے گھور اتحاس کے سانٹھ گاٹ میں دور سے اسلام گزر رہا تھا تو اس سمیں ان کے سامنے دو ہی راستے تھے یا تو اتحاس کے ساتھ مل جائیں یا پھر اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں آپ نے تتکلن شاسن کے ساتھ سانٹھ گاٹ نہیں کی بلکہ سنگرش کرتے ہوئے شہید ہو جانے کو وریعتہ دی امام حسین علیہ السلام نے اتحاس کے ساتھ کی بات مان لینے کے بارے میں کہا تھا کہ نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا حسین اتحاس کے آگے نہیں جھکے گا آپ نے اس بات کو ویبھارک روپ میں کر کے دکھایا امام حسین علیہ السلام کے اتحاس کے سانگرش نے نائتک صدھانتوں کو بیان کرنے اور نائتکتہ ایوم ایشوریہ گھڑوں سے سوشوبیت ہونے کے مارگ میں رکاوٹ کو دور کرنے کے لئے اوچت بھومیں پرشاست کی تھی جس ماحول میں امام حسین علیہ السلام جیون بیدھار ہے تھے اس واتوان میں امویوں کی گتویدیوں کے قارن ان نائتک مولیوں کے چن لگ بھگ مٹ چکے تھے جن کے شکشہ پیغمبر اسلام نے دی تھی اس کال کا ساماجک واتوان برہشتہ چار کے اور انمک تھا دوستو اموی شہسکوں کے درباروں میں کھولے عام اتیا چار واب رہشتہ چار کیا جاتا تھا ایسی ستی میں امام حسین علیہ السلام کے لئے رکاوٹوں کو سماپ کرنے کے لئے آرمبی قدم اٹھانا اوپریہاریت تھا انہی باتوں کے دشتگت امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو بھلائی کی اور بلانے اور برائی سے روکنے کے ادیشے سے اپنا آندولن شروع کیا وہ سماج کو نیتک گنوں کی اور لوٹانے کے ساتھی جنتہ کی اشوریہ مارک درشک کے روپ میں لوگوں کی آتمشدی کرنا چاہتے تھے انہوں نے سماج میں نیتک صدار کے لئے اپنے پریاس تیز کر دیئے ایک اسطحان پر امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے نیسندے میں نے اپنے نانا کی انوائیوں کو صدارنے کے لئے آندولن چلائے ہیں میں لوگوں کو بھلائی کرنے اور برائی سے دور رہنے کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا ہے میں اپنے نانا پیغمبر اسلام و پتہ حضرت علیہ السلام کی شہلی کے انصار بہار کرنا چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام سوہم کو ایشور کا داس مانتے تھے ان کے جیون کے ہر آیام میں ایشور کے آدیشوں پر سمارپران بہت سوشت روپ سے دکھائی دیتا تھا امام حسین بہت دانی انسان تھے سگے سمبندیوں کی وہ ہمیشہ سہتہ کرتے تھے مدد مانگلم والوں کو امام حسین کبیوی نیراش نہیں کرتے تھے وہ نروسر لوگوں کو وسر دیتے اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے آپ کرزداروں کے کرز ادا کرتے تھے آناتوں کے ساتھ وہ بہت مہربان تھے کمزوروں کے سہتہ کرنے میں انہیں آنند پرابت ہوتا تھا اپنے دھن کو وہ ونچتوں کے بیچ باندیا کرتے تھے حالانکہ وہ بہت ادھک اپاسنا کرتے اور روزے رکھتے تھے لیکن رنکشتر میں بہت دریڑوہ نیڈر تھے لوگوں کے بیچ ان کی ویرتہ کے چرچے ہوتے تھے امام حسین علیہ السلام بہت مضبط سنکلب اور اچھ منوبل کے سوامی تھے امام نے اپمان کو کبھی بھی سویکار نہیں کیا وہ اپمان جنگ جیون پر ملت کو پرات مکتہ دیتے تھے اس بات کو انہوں نے کربلہ میں بیوہاری کے روپ میں کر کے دکھا دیا امام حسین علیہ السلام کے بیچاروں کی آدھار پر منش کے بھیتر سندرتہ کا مابدن یہ ہونا چاہئے کہ وہ سانسارک میاں موہ کی اور دھیان نہ دے لوگوں کا دھیان اس مہتپنہ وششتہ کی اور آکرشت کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں وہ بیقتی جو اشور کی صحیح پہچاند رکھتا ہے وہ سانسارک میاں موہ سے کبھی بھی دل نہیں لگائے گا واسطہوں میں یہ اچھیت ہے کہ اس مولہن سانسار کو سانسار پریمیوں کے لیے چھوڑ دیا جائے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ لوگوں سویم کن اشور سانسار کے لیے نہ بیچو اس بات کو جان لو کہ سوارگ کیا تیرے کوئی انیوستو تمہارا ملے نہیں ہو سکتی تو دوستو ایک بار پھر امام حسین علیہ السلام کے شب جمدیوز کے اوسر پر آپ سب کی سیوہ میں بدھائی پرستود کرتے ہیں یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوہ ہے ریڈیو تہران اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوہ کا اگلا کارکرم امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام قرآن ایشوری چمتکار پریش رتاوکار اگرم قرآن ایشوری چمتکار کیے کرنے کڑی لے کر آپ کی سیوہ میں اوپس دیت ہیں آشا ہے پسند کریں گے آئیے پہلے سورہ مریم کی آیت نمبر پچھتر کی تلاوہ سنیں قل من کان فی الضلالت فلیمدد لہو الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون ام العذاب و ام الساعت فسیعلمون من ہوا شرم مکانا و اضعف جندا ہے پیغمبر کہہ دیجئے کہ جو کوئی پت بھشتتہ میں ہے اسے دیعوان ایشور کچھ سمیں کی محلت دے گا یہاں تک کہ وہ دنڈ کے وچن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یا تو اس سنسار میں دنڈ کے روپ میں یا پھر پرلے میں دنڈ کے روپ میں تو شیگر ہی انیک ایشور وادیوں کو گیاد ہو جائے گا کہ کس کا اسطحان سب سے برا اور لشکر کی درشتی سے سب سے کمزور کون ہے پشلی کارکرم میں ہم نے کہا تھا کہ مکہ کے دھناڈھ وہ تتھا کتھت پرتشتھت لوگ بڑی گھمن سے کہا کرتے تھے کہ ہمارا اسطحان اچھ ہے یا ان دردر ایمان والوں کا یہ آیت ان کے اتر میں کہتی ہے کہ یہ ایشور کی پرمپرا ہے کہ وہ سنسار میں پرگتی وعبیقاس کی سمبھاؤنائیں اچھے برے سبھی لوگوں کو پردان کرتا ہے کینٹو ایشور کی اور سے دیے جانے والے اس افسر و محلت کو تم اپنے لیے وششتتہ مان کر اس پر گھمن نہ کرو اور یہ مت سوچو کہ تمہیں صدیو یا انو کمپائیں پرابت رہیں گی بلکہ جو کوئی کفر واتیچار میں گرست ہوگا اسے لوگ یا پرلوگ میں اس کا درند بھوگ نہیں ہوگا تب اس پشت ہو جائے گا کہ ستھان کی درشتی سے کون ادھک اچھے ہے تم یا ویدردر ایمان والے سوہبھاوک ہے کہ ایشور سبھی پت بھرشت لوگوں کو افسر دیتا ہے کہ شاید وہ توبہ کر کے صحیح مارک پر لوٹ آئیں کینٹو پرائیہ پت بھرشت لوگ اس افسر سے انوچی تلاب اٹھاتے ہیں اور اپنے غلط ویوہار سے اپنے لیے ادھک کڑا دند تیار کر لیتے ہیں عیسائے سے ہم نے سیکھا کہ ایشور کی پرمپرہ یہ ہے کہ وہ سبھی کو سمان افسر اپلپت کراتا ہے تاکہ ہر ویقتی اپنے ادھکار کے ساتھ اپنا مارک چننے اور اس کے پریڈام کو بھی سویکار کریں آئیے اب سورہ مریم کی آیت نمبر چھہتر کی تلاوت سنیں اور جن لوگوں کو مارک درشن پرابت ہو چکا ہے ایشور ان کے مارک درشن میں وردھی کرتا ہے اور باقی رکھنے والے بھلے کرم تو آپ کے پالنہار کے پاس ادھک بھلے ہیں پرنے کی درشتی سے بھی اور پرلے کے پرتی پھل کی درشتی سے بھی پچھلی آیت میں کہا گیا ہے کہ پت بھرشت لوگ اپنے کاریوں سے ادھک پت بھرشتتا میں گرست ہو جاتے ہیں اور پرلوک میں ان کے درند میں وردھی ہوتی ہے یہ آیت کہتی ہے کہ جو لوگ ایشوری مارک درشن کے پت پر آگے بڑھتے ہیں ایشور ان پر کرپا کرتا ہے تثہ انہیں جیون کے مارک میں پت بھرشتتا سے سرکشت رکھتا ہے یا دوسرے شبدوں میں ان کے مارک درشن میں وردھی کرتا رہتا ہے ایک سیڑھی کی بھانتی کے جب منوشے اس پر ایک قدم رکھتا ہے تو اگلے قدم کا مارک پرشست ہو جاتا ہے اور منوشے دھیرے دھیرے اوپر چڑھتا جاتا ہے سچی ایمان کے قارن جو وستو سامنے آتی ہے وہ بھلا کرم ہے اور منوشے کی نیت اور بھاؤنا جتنی شد ہوتی ہے اس کے بھلے کرم اتنے ہی ٹکاؤ ایوام امر ہوتے ہیں اس پشت ہے کہ اچھے کرم ہر دھن و سمپتی سے اتم ہے بلکہ بھلے کرموں کی ان سے تلنا ہی نہیں کی جا سکتی کیونکہ سانسارک دھن دولت نشور ہے جبکہ بھلے کرم باقی بھی رہنے والے ہیں اور ان کے کارن پرلے میں پاریتوشے کے ومپرتی پھل بھی ملے گا اس آیت سے ہم نے سیکھا کہ عشوری مارک درشن کے چرون و درجے ہیں اور بھلے کرم ادھک مارک درشن کی بھومی پرشست کرتے ہیں بھلا انت ادھک دھانیا اچھی سوارے سے نہیں بلکہ بھلے کرموں سے پرابت ہوتا ہے آئیے اب سورہ مریم کی آیت نمبر 77 سے 80 تک کی تلاوت سنیں افرأیتا الذي کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا کلا سنتو ما یقول ونمد لہو من العذاب مدہ ونرثو ما یقول ویأتینا فردا یہ پیغمبر کیا آپ نے اس ویکتی کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور یہ کہا کہ پرلے میں بھی مجھے بہت ادھک دھن و سنتان پردان کی جائے گی کیا وہ اشور کے گپت گیان سے سوچت ہو گیا ہے یا اس نے دیوان اشور سے کوئی وچن وپرتگیا لے لی ہے ایسا قدا بھی نہیں ہے اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسے شیغری ہم اس کے کرم پتر میں لکھ لیں گے اور اس کے دھن میں بھی نرنتر بردھی کرتے رہیں گے اور دھن و سنتان کے بارے میں وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کے وارث بھی ہم ہی ہوں گے اور وہ اکیلا ہی ہمارے پاس آئے گا پچھلی آیتوں میں مارک درشت و پت بھرشت لوگوں کی تلنا کی گئی تھی یہ آیتیں کافروں اور مایا موہ میں گرست لوگوں کے وچاروں و کلپناوں کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ وہ اس پرکار بات و ویبھار کرتے ہیں مانو سنسار کے شاسک ہوں اور دھن و سنتان کے بارے میں وہ جو کچھ بھی چاہیں ایشور کو انہیں پردان کرنا ہی چاہیے وہ انہی باتوں پر گھمن کرتے ہیں اور انہیں ایمان والوں پر اپنی ششتدہ کا کارن سمجھتے ہیں قرآنی مجید ان کے اتر میں کہتا ہے کہ بہتر بھوشے کے بارے میں ان کی یہ باتیں اور آستھائیں ایک پرکار کی بھوشیوانی اور ایشور کے گپت گیان کی سوچنا ہے انہیں کس پرکار اس گیان کی سوچنا ہو سکتی ہے اور کیا انہوں نے ایشور سے اس سمبند میں کوئی پرتیگیا لے رکھی ہے جبکہ واسطیوکتہ یہ ہے کہ جو کچھ انہیں ملنے والا ہے وہ ایشور کا کڑا دند ہے جو ان کے لوگ پر لوگ کو اپنی چپیت میں لے لے گا اس سنسار میں انہوں نے جو دھن سمپتی ایک اترت کی ہے اسے وہ اپنے وارسوں کے لیے چھوڑ جائیں گے اور اس سنسار سے خالی ہاتھ ایشور کی اور جائیں گے انہائتوں سے ہم نے سیکھا کہ کافیروں کی درشتی میں کفر پرگتی اور ایمان وکاس میں رکاوٹ کا کارن ہے جبکہ واسطہ میں ایسا نہیں ہے اور ایشور نے اس پرمپرہ کا آدھار نہیں رکھا ہے ہماری ہر کتھن اور ویبھار کو لکھا جاتا ہے اور ایک دن ہمیں اپنے سبھی کرموں کا اتر دینا ہوگا شروطہ ایسی کے ساتھ یہ سبا یہیں پر سمپن ہوتی ہے اب ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی